بات کرتے ہیں شاداب خان کی پچھلے جو میچ جیتی تھی اس میں ون ڈاؤن پر آئے گزشتہ میچ میں ساتھے نمبر پر آئے آج چوتھے نمبر پر آئے کیسے دیکھتے ہیں کہ کوئی بیٹنگ آرڈر ان کا سیٹل نہیں ہو رہا کیا اسلام آباد یونائٹیٹ کا اتنی بڑی ٹیم ہے دیکھیں سر ایک میچ وہ بڑو نے ہمیں سکھایا ہے ہم نے بھی دیکھایا ہے اور پوری دنیا کو پتا ہے ایک فارم سے ایک میچ سے فارم آتی ہے اور ایک ہی میچ اس سے فارم فارم آفیشلی آتی ہے تو شاداب کا اتنا اچھا سٹارٹ ہوا تھا پی ایس ایل میں سیکنڈ میچ میں انہوں نے خود چینج کیا اور وہ آج ٹوٹل سٹرگل کرتے ہوئے لگ رہے تھے وہ اپنے اوپر خود پریشر ڈیولپ کر لیا دنیا کے جتنے بھی اس ٹورنمنٹ کو جو دیکھ رہے ہیں بڑے نام کرکٹرز ایکسپرٹ سب یہ بولیں شاداب نے اپنے اوپر پریشر خود ڈیولپ کی ہے ایک تو کپتانی دوسرا ان کے ڈیسیجنز جو ہے نا کافی آپ دیکھا آپ نے رومان آج انہوں نے کھلایا ہے آپ نے انہوں نے ہونین کو کھلایا ہے آخر میں کومبینیشن وہی بنے گا جو بیچ میں کرنے والے بولار ہیں جن کو بالنگ کے اویرنیس ہے میڈل ہوئرز کی بات کر رہے ہیں خورم نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا میڈل ہوئرز میں ٹی میں جو ہے وہ فس رہی ہیں اگر اوپننگ آج تو چلے لو سکوریم میچ تھا لیکن پھر بھی میڈل ہوئرز میں جو ہے وہ رنز بن رہے ہیں آخر اس کے لیے کیا سٹیٹیگی ہے آپ یہ دیکھیں تین میچ ان کے تین میچ ہوئے نا ہے سلام پر تینوں میں بیٹنگ آرڈر ڈیفرنٹ ہے پہلے میں شداب اوپر گیا دوسرے میں آپ اس سے اوپر چلے گئے آزم کو اوپر آپ نے بھیج دیا آج کے میچ میں آپ دیکھیں جوڈن کوکس جو ہیں وہ پچھلے میچ میں چوتھے نمبر پر بیٹنگ کرنے ہیں اس میچ میں آپ نے چھڑے نمبر پر بیٹنگ کرائی ہے اس کو آغا سلمان بھی اوپر آگیا پچھلے میچ میں نیچے تھا آغا سلمان جس کو نئی بھی کرکٹ کا پتہ وہ بھی نہ اپنی بیٹنگ چینج کرے گا نہ اپنی ٹیم چینج کرے گا کہ اتنی لاہور کے خلاف اتنی زبردرست ہم نے دو سو رنگ کی ہم نے میچ کی بیٹنگ کی دو سو رنگ کر گئے تو میرے خیال میں یہ انہوں نے جو سیکنڈ میچ سے یہ بند مارنے شروع کی ہے نا بس اس کے بعد سارا کام خراب ہو گیا آج تو انہوں نے اماد وسیم سے نیا گین کرا ہے جو ہم بات کر رہے تھے کہ اماد وسیم سے نئی گین کرانی چاہیے آج انہوں نے کرائی لگتا ہے کہ مائک حسن جو ان کے کوچ ہیں جو نیوزلینڈ کے بھی ہیں اور وہ آئی پیل میں بھی کوچنگ کر چکے ہیں اظر محمود لگتا ہے کہ انہوں نے سٹریٹیجی بنائی تھی یا پھر یہ کہ شاداب خان خود اپنی مرضی سے ساری چیزیں کرتا ہے شاداب بیسکلی بڑے سٹرونگ کیپٹن ہے میں نے دیکھا ان کی وہاں بڑی سہ ہے ان کی اور ریان بھائی کی انڈیسٹینڈنگ بہت اچھی ہے یہ وہی جو آج اولاک نے جو منجر بن گئے تھے ہاں یہ وہی ہے ان کی آپس میں انڈیسٹینڈنگ بہت اچھی ہے اچھی باونڈنگ ہے جتنے ڈیسیجن ہوتے ہیں شاداب کے اپنے ہوتے ہیں یہ بلیم گیم نہ کھیلیں کہ یہ اوورال ٹیم کا گیم تھا ہم نے ڈیسیجن مل کے لیے یہ بے وکوف نہ بنائے آپ کا یہ دو تین سال سے دیکھا جا رہا ہے آپ اب رار کو بتاتے تھے سوئی مقصود کو بتاتے تھے ابھی بھی آپ اماز سے بول نہیں کر رہے ہیں آپ نے لیا کیوں اسپیشلائزڈ ہے نا آج اس کو دیتے اب آپ نے اس کو جس مائچ میں دیا لوڈ سکورنگ مائچ تھا صحیح ہے اب آپ اس کو بول کر رہا ہے نیا بول سب پٹ رہا ہے وہ بھی پٹ جائے گا اور کیا ہوگا ویچ جب کہ ایسا بولر نہیں ہے وہ پھر آپ رومان کو نہیں کھلا رہے ہیں رومان کو کھلا رہے ہیں تو پریشر کے مائچ اب اس کو کھلا رہے ہیں وہ بیٹنے ہالا پلیئر نہیں ہے اس پرزیشن نکل گیا ہے ہونین کو کھلا رہے ہیں آپ کے بات ایک ڈیپت ہے تنگیز کوئی بیٹنگ سیٹ ہو پای ہے کامبینیشن سیٹ ہو پایا ہے بلکل نہیں ہو پا رہا دیکھیں ایلکس ہیل بلکل رنز نہیں کر پا رہے ہیں حالانکہ ایلکس ہیل جب اسلام آباد سے کھیل رہے تھے ہم میں اس پلیئر کو یہ سمجھتا تھا میری فیلنگ ہے کہ یہ واحد پلیئر ہے جو پاکستانی پچس کو بڑا عالی سمجھا ہوا ہے اس میں کوئی شک نہیں سیدھا کھیلتا تھا کراوس چاہتا نہیں تھا ہو گیا اسے ہو گیا اس کی بیٹ لگ چل رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ کر سکتا ہے کم بیٹنگ یہ ہمیں جو اس کی پرفارمس نظر آ رہی ہے اگر ہم پیچھے لیگز میں چلے جائیں اس فارم میں نظر نہیں آ رہا جس طرح ایک آتا ہے دوسرا میں آزم کی بات پھر کروں گا دیکھو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کا فوکس جو ہے نا وہ ہٹا ہوا ہے وہ اس کا فوکس جب وہ پاکستان ٹیم سے نیوزیلینڈ کے خلاف باہر ہوا ہے اس کی پرفارمس نہیں ہوئی پھر اس نے انٹرویوز میں بولا کہ مجھے پروپر چانسز نہیں مل رہے اگر دینا ہے دو ورنہ میں لیگز میں چلا جاؤں گا میں اس کو میسیجز شو کے میں بیٹھ کے یہ دے رہا ہوں بھائی آپ اپنی کرکٹ پہ فوکس کریں اگر آپ اس قسم کے میسیجز کریں گے باتیں کریں گے ایک تو لوگ بولیں گے کہ ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ پاکستان ٹیم میں اگر اس نے کچھ کر دیا تو یہ جو ہے نا اس کا ایٹیٹیوڈ کا پرابلم ہو جائے گا دوسرا آپ کا اپنا نقصان ہے اگر آپ دیکھیں لیگز میں رنز اپنے پی ایسا ل میں رنز نہیں کریں گے آپ کی ٹیم کو بھی نقصان ہے اور آپ کو بھی نقصان ہے